ہلو فرینز ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ کا دیسی و دیسی پکوان دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں علو مطر کی بہترین سبجی جسے آپ بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی مہمان کے آگے اپنے پیش کر سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے گھرے مہمان آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کیا بنایا ایسی ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں جس سے آپ یہ سبجی آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اور سبجی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دیکھئے جس کے لئے میں نے لیا ہے مطر میں نے آدھا کلو کے قریب مطر لیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور دیکھئے میں نے آلو لیا ہے آلو کو اسی سائز میں کاٹنا ہے تو میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو آدھا کلو آلو کو میں نے چھل کے اچھے سے دھو لیا ہے دیکھئے میں نے ایک پیاز لیا ہے اور یہ اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم چھل لیں گے اچھے سے پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں پیاس کا سائز آپ دیکھ لیجئے اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک جار اور اس پیاس کو چار تکڑوں میں کر کے اس میں ڈال دیں گے دیکھئے بیچ میں ہلکا سا چھلکا ہے یہ اندر کا اس کو نکال دیجئے گا یہ پیساتا نہیں ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اب اس کو چار تکڑوں میں کر کے اس کو ڈال دیں گے جار میں دوستوں دیکھئے میں نے جو پیاس کا تکڑا دیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا جسے ہماری پیاز آسانی سے پس جائے دیکھئے دوستوں میری پیاز پس گئی ہے اب اس کو ہم ایک برطن میں اکار لیں گے دیکھئے اب ہم لیں گے لسن کی کلیاں میں نے پندرہ لسن کی کلیاں لی ہے چودہ سے پندرہ لسن کی کلیاں آپ لے لی جیگا اس کو چھین لیا ہے میں نے اسی جار میں ہم ڈال دیں گے جس میں پیاز پیسا تھا اور دو میں نے آدھرک کے تکڑے لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کو ہم چار تکڑوں میں کریں گے کھڑا مٹ ڈالیے گا نے تو نہیں پیسائے گا اب اسی کے اندر ہم کیا کریں گے ہم ایک گرم جو میں نے لسن اور آدھرک کی کلیاں لی ہے اس میں ہی ہم ڈالیں گے یہ گرم مسالہ دیکھ لی جی آپ یہ ہے دالچینی دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تین لونگ لیا ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ایک بڑی لیچی لی ہے اور ایک چھوٹی لیچی اور دیکھئے سولہ سے سترہ گل مرچ دانے لیے ہیں میں نے اب اسے ہم ڈال دیں گے اور دیکھ لیجئے آپ یہ زیرہ ہے اس کو میں سائز آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو ہم ڈال دیں گے اس چمچ سے دوستو میں نے نہ پا تھا جڑ چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے زیادہ پانی مت ڈال لیے گا پانی کم پڑتا ہے تو بعد میں ڈال لیجئے گا لیکن تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ڈالیے گا دیکھئے ہمارا گرم مسالہ اور ازرک لسن کا پیس تیار ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی سبجی کو بغھارنے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آلو کو تل لیں گے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے دیکھئے کوکر میں ہی اسی میں تل لیں گے اور آج ہماری تیز ہیں تھوڑا دیر آلو کو تل لینے سے اس سبجی کا سواد بڑھ جاتا ہے اگر آپ نہیں کہاتے ہیں تو مت سل لیے گا ہم میں نے گھی میں کلا ہے آپ اور تیل بھی احتمال کر سکتے ہیں دیکھئے آلو کا کلر چینج ہو گیا ہے سنہرا رنگ ہو جائے گا گولڈن کلر تو آلو کو ہمیں نکال لینا ہے اس سے بہت ہی بہنیاں سبجی بنتی ہے کلچھول میں نے تیل لیا ہے میں اسی سے اپنا تیل کا مجامل ماپتی ہوں اب ایک چمچ میں نے میتھی لیا تھا تیل ہمارا ہو چکا ہے میتھی سنہری ہو گئی اب اس میں پیاج ڈال دیں گے جو میں نے پیاج کیسی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈال دیا ہے پیاج برطن میں لگی تھی تو میں نے دھو کے اس کو ڈال دیا ہے اب اس کو ہم دھیری آج پہ پکائیں گے دیکھئے پرنس ہماری پیاج دھیمی آج پہ ہو رہی ہے اب اسے ہم کیا کریں گے مسالہ تیار کر لیں گے اپنا ہم سارے مسالے جو میں نے پیسے تھی اس کو ہم نکال لیں گے برطن میں انہی مسالوں میں ہم اپنے گھر کے مسالے جو ہیں اور ایٹ کریں گے ایک چمچ میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے نمک ہمیں سواد انوصار لینا ہے ایک چمچ لان میچ پاورڈر اب اپنے جار میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور جو لگے ہوئے مسالے ہیں اس کو کھنگال کے اس میں ڈال دیں گے پیاج ہماری سنیری ہو گئی ہے اس میں مسالہ ہم ڈال دیں گے مسالے کو اچھے سے چلانے کے بعد ڈال دیجئے گا مطلب سارے مسالے ملا کے ڈال دیجئے گا برطن کو میں نے ہلکا سا دھوڑا دیا ہے اب اسے ہم ڈھک کے دھیدیاں پہ پکنے دیں گے دیکھیں ہرا دھنیا میں نے کٹ لیا ہے ہرا دھنیا ہمیں لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کنارے رکھ دیں گے دیکھیں دوستوں میں نے دو ٹاماتر لیا ہے اب اس کو ہم کٹ کے جار میں پیس لیں گے ٹھیک ہے اسی جار میں میں پیس رہی ہوں دیکھیں دوستوں اب اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے ٹاماتر میں یہ آپ کے لئے ٹپس ہے پانی مٹ ڈالیے گا اور ایسے ہی پیس ہیے گا چلیے پیس دیں گے اس کو دیکھیں دوستوں بینہ پانی کے پیس آیا ہے بہت ہی بڑیاں پیس آیا ہے اور ہاں فرنس مسالہ ہمارا دھیری آنچے پک رہا ہے چلیے اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اس کو دیکھیں فرنس مسالہ بھون چکا ہے مسالہ بھوننے کا طریقہ یہی ہے دھیری آج پہ ہی آپ ہمیشہ مسالہ بھونیے گا یہ آپ کے لئے ٹپس ہے اور تیل چھوڑ چکا ہے ہمارا مسالہ اور مسالے کے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا تھوڑا سا اور جو میں نے پیوری پی سی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے اور دو ہاتھ چلانے کے بعد اچھے سے دو منٹ تک تیزہ کے مسائس کو پکنے دیں گے جس سے تماتر میں کچھا پن جو ہوتا ہے وہ پتہ پک جائے اچھے سے اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو آلو میں نے ڈال دیا ہے اور ہاں دوستو میں نے جار کو نہیں دھویا ہے ابھی تماتر اس میں لگا ہے اسے ہم لاسٹ میں دھو کے ڈالیں گے پانی دیکھیں اب میں نے ڈال دیا ہے ہرا مٹر ہرا مٹر ڈالنے کے بعد اس کو چلا لیجے گا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کو اپنے کاللنگ دے رکھ سکتے ہیں جہزا دیتنا آپ کو تیکھا چاہیے میں نے ہلکا آسا کٹ کیا ہے ہریں پتے ہیں ہرا میں نے زیادہ نہیں ڈالا ہے آپ دیکھ لیجے ہلکا آسا میں نے کٹ کیا ہے چھوڑ چھوٹی ہری میرچ تھی میں نے ان کو چار ہری میرچ دالی ہے اب اس کو ملالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی دیکھیں میں نے جار کو دھو گئے پانی ایک کٹورہ میں نے پانی لیا ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے کلر دیکھ لیجئے کتنا پیانا ہے سبجی بہت بڑیاں بنتی ہے بنایئے گا دیکھیں ایسی کٹوریس میں نے ایک کٹورا کھلی پانی لیا ہے بس ایک کٹورا دیکھ لیجئے آپ اچھے سے اب ہم سیٹی لگا دیں گے تین سیٹی تک ہمیں تیزہ سے پکانا ہے پھر آج دیری کر کے چار منٹ تک پکانا ہے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں فرنس ہماری نئی طرح کی بلکل الگ طرح کی میں نے رسپی آپ کو دی ہے اور ہاں فرنس اگر آپ کے پاس گرم مسالہ نہیں ہے کھڑا مسالہ جو میں نے یوز کیا ہے آپ بجار سے پیسا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بات اور تین سیٹی آنے کے بعد میں نے آج کو دھیرا کر دیا تھا اور چار منٹ تک دھیریاں چھے پکایا ہے اب ہماری سبجی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں میرے چینل کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ علوم مٹک سبجی نہیں کھانا چاہتے ہیں علوم مٹر سے ریلیٹڈ کچھ نیا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رسپی بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے فرنس میرے چینل کو سپورٹ کریے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کوئی بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہت جائے اور ہاں فرنس سسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی